موسیقی نمشکار آدھاب میں ہوں وسیم اکرم اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ خبر گاجی پر جلے سے ہے جہاں پر دو الگ الگ خبروں کے مادم سے اگر آپ کو بتائیں تو ایک خبر میں بجلی بیوہا کے کرمیوں نے ادھک چھوڑ ابھیانتہ کا پتلہ بھوکا ہے جبکہ دوسری خبر میں سوکشتہ گراہیوں کا پردشن ہوا ہے بات کریں اگر پہلی خبر کی تو گاجی پر جلے میں بجلی بیوہا کے سنویدہ کرمچاریوں نے آج ادھک چھوڑ ابھیانتہ کے کاریالے پر اپنی مانگو کو لے کر پردشن کیا ساتھ ہی ادھک چھوڑ ابھیانتہ کا پتلہ بنا کر اسے پھوکا پچھلے دنوں سنویدہ کرمیوں نے ادھک چھوڑ ابھیانتہ کو چتاؤں نے دیا تھا کہ اگر چودہ اکٹوبر تک بیتن نہیں آیا تو انشت کالین ہرطال پر چلے جائیں گے جس کا ذمہ دار بجلی بیوہا کے ادھک چھوڑ ابھیانتہ ہوں گے جس کے بعد آج کرمچاریوں نے ادھک چھوڑ ابھیانتہ کے خلاب پردشن کر ان کا پتلہ پھوکا یہ معاملہ ہے کہ قریب قریب تین مہینے سے لگتار ادھک چھوڑ ابھیانتہ سے انروت کیا جا رہا ہے کہ سمبیدہ کرمی پرائیویٹ میٹر ریڈر ڈس کنیکشن گینگ اور کمپوٹر آپریٹر جو پرائیویٹ ہیں ان کا چھ مہینے سے لے کر کے دو دو سال تک کا بھکتان نہیں ہوا ہے اور ان کا بھکتان کرایا جائے ادھک چھوڑ ابھیانتہ جب ملیے تب وہ کہتے ہیں کہ اگلے مہینے بھکتان کرا دیا جائے گا پندرہ دن میں کرا دیا جائے گا لیکن بڑے کھیت کے ساتھ کہنا ہے کہ میڈیا کے سامنے بھی انہوں نے چودہ اکٹوبر تک کا ٹائم لیا تھا اور اس ٹائم کے بیچ جانے کے بعد آج وہ اپستید بھی نہیں ہوئے وہ بنارس اپ ڈاؤن کرتے ہیں اور ان مجدوروں کا جو کی بارہ پرسنٹ کمیسن لے کر کے ان مجدوروں کا حق جو ہے وہ کھا رہے ہیں آج اپنے حق حقوق کی لڑائی کے لیے اپنے پانچ جار سات ہزار روپے کے لیے آج یہ یہاں پر کار بحثکار پہ ہیں اسی کرم میں آج پتلا پھوکا گیا جبکہ دوسری خبر کی بات کریں تو گاجی پور جیلا مکھیالے پرسیت بکاس بہون میں سوکشتہ گرائی کرمچاریوں نے باندیو کو لے کے سرکار اور جیلا پرساسن کے خلاب جمکر نارے بازی کی ہے اور پردرشن کیا ہے بدایا گیا ہے کہ بیبھاگ میں سوکشتہ گرائی کو نیوکتی پرمارد پتریں نہیں دیا گیا ہے جس سے سوکشتہ گرائی کرمچاری گاؤں گاؤں میں سوکشتہ فیلانے میں اسمرت ہیں وہیں کرمچاریوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو سرکار دور کوئی ماندے نہیں دیا جاتا صرف ایک سوچالے پر پچھتر روپیہ اور چھے مہینے بعد بڑھا کر دیر سو روپیہ کر دیا گیا ہے جس سے ہم لوگوں کو کافی بریشانی ہو رہی ہے بھارت سرکار کی یوجناک کیانسر کا سوچ بھارت مشن چلا رہی ہے سوچ بھارت مشن پر سرکار کا بہت بڑا فوکس ہے جس کو سفل بانانے کے لیے سوستہ گرائیوں کو چینید کیا گیا ہے سوستہ گرائی اب تک جو بھی کار کر کے جنپد کو وہ ڈیاب بانانے کا کار کیا ہے جب ان کی ایک چھوٹی سی ماندے کی بات آتی ہے تو یہاں کی ادھیکاری ان کو پرسنسہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سرکار آپ کو صرف پرسنسہ ہی دیتی ہے ماتر جو ہے 75 روپے آپ کو 140 بنانے پر اور 6 مہینے کے بعد آپ کو 75 روپے کا دینے کا یہ گائیڈ لائن ہے اس کے بعد یہ سوستہ گرائی بار بار اپنا دھرنا پرسن کر کے سرکار تک اپنی بات کو جلانا چاہتے ہیں نکتی پتھ ہم نہیں دے سکتے ہیں گاہ میں جانے کے لیے پرچے پات دیں گے ان سوستہ گرائیوں کا یہی ایک ماملہ ہے کہ ہمیں سرکار ماندے نظارت کرے اور ہمیں نکتی پتھ دے تاکہ ہم گاہ میں اپنا جا کر کے سوچ بارک میسین کے مثال کو گاندی جی کے دھورے سپنے کو ہم پورا کر سکے اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھ رہے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں